آنے والے دنوں میں جیسے کہ باتیں ہو رہی ہیں الیکشنز کے حوالے سے کہ شاید الیکشنز ہو جائیں کوئی نومبر کی بات کر رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے اس سے بھی پہلے ہو جائیں گے آپ مجھے بتائیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کو لگتا ہے کہ جتنے بھی مخالفین ہیں مولانا فضل الرحمن ہو گئے نون لیگ ہو گئی پیپلز پارٹی ہو گئی دوبارہ ایک اتحاد بناتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہیں اتحاد بنے گا ان کا تک فضل الرحمن صاحب کا تعلق ہے ان کو تو پچھلے ایک دو ہفتوں میں احساس ہو گیا کہ مجھے دھوکھا دیا گیا آجا واضح 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 کہ مجھے وہ وہ تو بڑے پریشان ہوں گے میرے ساتھ یہ سب جو کچھ ہویا مجھے دھوکھا ہو گیا اور میں ان لوگوں کے چکر مال گیا دوسرا آپ نے کیا سوال کیا تو آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کٹھے نہیں ہو سکتے نا پیپلز پارٹی نا مولانا یہ اس وقت تک ہے جب تک یہ اپوزیشن میں تھے حکومن میں بھی اکٹھ رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے یہ رنگ نکلے گا یوں یوں آگے چلیں گے تو انشاءاللہ ان میں سیاسی طور پر یہ واضح 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 نظر آتی ہے کہ یہ اس طرح صورتحال نہیں رہے گی یہ تو پلانٹ کے علاوہ بھی بات سوچی جا سکتی ہے لیکن ہم تو پلانٹس کی بات کریں گے حکومن میں جب بھی کوئی آتا ہے اکٹھے ہوگا آتا ہے ان میں اخلاف پیدا ہو جاتا ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے لیکن ہم نے تو پلانٹس کی بات کرنی ہے امران صاحب کہتے ہیں جو ان کے ساتھ لوگ ہیں کٹھے تھے کتنی انہوں نے مخافت کی ہے تو یہ تو اب آئیے پلانٹ کیا کہہ رہے ہیں جی بلکل تو پلانٹ یہی کہہ رہے ہیں کہ آگے چیل کہہ رہے ہیں نون لے کے لئے تنشن آ رہی جائے ٹھیک ہو گیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے